اسلام علیکم جہاں ماف کرنا مشکل ہو جائیں وہی سے دربزر کرنے کا مقام شروع ہو جاتا ہے ماف اسی کو کرتے ہیں جسے ماف کرنا مشکل ہو ہر انسان کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جب وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے اس وقت اسے یہ بات سمجھاتی ہے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اس کے انگینت احسانات ہیں اپنے بندوں پر انسان ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے حلال حرام کی تمیز پھول جاتا ہے ہر وہ کام کرتا ہے جس کو شریعت میں منع کیا گیا ہے اپنے رب کی نافرمان نہیں کرتا ہے لیکن جب وہی انسان زبانے سے ٹھوکے کھا کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اس کو رسوہ نہیں کرتا اسے اس کے کیے پر شمیندہ نہیں کرتا بلکہ اسے پلٹنے کی محلت دیتا ہے جب وہ پلٹ کر آتا ہے تو سب کچھ بھلا کر اسے معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ اللہ ہے رحمان رحیم ہے کبھی اپنے گناہوں پر شرم سار ہو پلٹنے میں دیر مت لگائے کیونکہ وہ ہو فرور رحیم ہے معاف کرنے والا بخشنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوزے کوسے پر تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوگا تم میں سے کچھ لوگ بے طرف آئیں گے جب میں انہیں ہوز کا پانی دینے کیلئے جھکوں گا انہیں بیرے سامنے سے کھینچ لیا جائے گا میں ہوں گا اے بیرے رب یہ تو بیری امت کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں نکال دیتی آپ کو پتہ ہے ہم آئی دن بھی ماغنیٹک فورس ہوتے ہیں اپنے جیسوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں یا اپنے جیسوں کی طرف خیشتے جاتی ہیں اللہ سے محبت کرنے والے اللہ سے محبت کرنے والوں کی طرف خیشتے چلے جاتی ہیں دنیا سے محبت کرنے والے دنیا والوں کی طرف ایک جیسے مقاسی تکھنے والے اپنے جیسوں کی طرف شاید ہمارا دوسروں کی طرف کشش محسوس کرنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہم خود کیسے ہیں ہمارا محور کیا ہے گم ہمیشہ نہیں رہتے لیکن گم میں ساتھ دینے والے رونے کو کندھا پیش کرنے والے ہمیشہ یاد رہتے ہیں جو آپ کے آنسوں کے راز رکھنا جانتے ہوں جو بس آپ کو سن لیتے ہوں بغیر آپ کو جج کیے ایسے ساتھی ہر کسی کو میں یسر نہیں ہوتے جب لوگ شریح پردہ کرنے پر آپ کو کہیں کہ آج کل کے مرد ایسی عوض کو پسند نہیں کرتے تو ہمت چھوڑنے کے بجائے ان کو محبت سے جواب دیں الحمدللہ ہمیں بھی ایسے مرد نہیں پسند ہمیں بھی ایسے لوگ ایک آنکھ نہیں پاتے جو شریح پردہ کو تنگ نظری سمجھتے ہیں لوگوں کی باتوں کے ڈر سے کبھی بھی اللہ کی آیات کو نہ چھوڑیں اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائیں آمین یہ جو دکھ ہوتے ہیں ہمیں زندگی کا پتہ دیتے ہیں ہمائے دلوں میں احساس پیدا کرتے ہیں ہمیں اپنے رب کے قریب کرتے ہیں دکھ ہمیں سواننے کے لیے آتے ہیں دکھ پورے نہیں ہوتے یہ ہمیں زندگی کی سمجھ دیتے ہیں